موسیقی موسیقی السلام علیکم کیا حل چال ہیں سب کے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور مزیدار سی اور یونیک سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جھٹ پٹ بن جائے گی اور سب کو پسند بھی بہت آئے گی سو لیٹس سٹارٹ میں ایک پین میں کھلا پانی لیا ہے پانی گرم ہو گیا تو اس میں میں نے چکن شامل کیا ہے اس میں ہڈی والا گوشت ہے میں اس کو بوائل کر کے اس کی یخنی نکالوں گی میں نے اس میں نمک بھی شامل کر دیا ہے اب بوائل ہوتے ہوئے پانی سے ہم نے یہ جو فوم بنا ہے اس کو اتار دیں گے اور اس کو اچھے سے اوبالیں گے تاکہ گوشت گل جائے اور یخنی بن جائے جب یخنی بن جائے گی تو ہم نے گوشت نکال لینا ہے ہڈیوں کو گوشت سے علیدہ کر لینا ہے ساتھ ہی میں اس یخنی میں ایک چکن کیوب شامل کر دوں گی اور اس کو دو منٹ کے لئے مزید پکاؤں گی دوسری طرف ایک پین میں ہاف کپ آئل گرم کروں گی اس میں ایک بڑے سائز کی پیاس تھینلی سلائس کر کے ڈال دوں گی اور اس کو براؤن ہونے تک تلیں گے ساتھ ہی میں اس میں کچھ گرم مسالہ شامل کروں گی ایک بادیان کا پھول تھوڑی دار چینی دو ہری الائچی ایک بڑی الائچی کچھ کالی مرچیں اور تین سے چار عدد لاؤنگیں اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے پیاس کے ساتھ ہی اس کے بعد میں پیاس میں ہون ٹی سپون سفید زیرہ شامل کروں گی زیرے کی خوشبو آتے ہی ہم اس میں شرڈڈ چکن شامل کریں گے جو کہ ہم نے بونز سے علیدہ کر لیا تھا اور اب اس چکن کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے اور اب میں اس میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ جنجر گالک پیسٹ فریش بنائیے گا اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا اس سندرک کی ایک سے دو منٹ بھونائی کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن سٹاک جو یخنی آپ نے بنائی تھی وہ چھان کے اس میں شامل کر دینی ہے مجھ سے کلپ مس ہو گیا تھا اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں پر آپ نمک بھی چیک کر لیں جب اس میں اوبال آ جائے گا تو ہم اس میں بھیگے ہوئے چاول شامل کر دیں گے چاول اور پانی کریشو آپ اپنے حساب سے رکھئے گا اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور آدھا ڈھکن رکھے اس کو ہم پکائیں گے اور جب پانی اس میں اچھے سے ڈرائ ہو جائے بلکل تھوڑا سا پانی رہ جائے تو ہم اس میں تین سے چار عدد سابو تھری میرچے شامل کر دیں گے اس سے چاولوں میں بہت ہی مزیدار سی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے نمپر رکھنے سے پہلے اس میں میں گھر پہ فریش پسا ہوا گرم مسالہ ون ٹیبل سپون شامل کر کے اور یہاں پر میں اسے کوئلے کا دھوان دوں گی بہت ہی مزیدار رائس بنتے ہیں آپ ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا بچے بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اس میں چکن کھاتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور بہت ہی نیوٹریشیس ریسپی ہے یہ اب میں نے اس کو دم پہ بھی رکھ دیا اور ساتھ ہی اس کو دھوان بھی لگ جائے گا اور یہاں پر چاولوں کا دم پورا ہو چکا ہے جب بھی آپ چاول دم سے اتاریں اس کو مکس کریں تو آپ اس کو فورک سے مکس کریں اس سے چاول کا دانا کھلا کھلا رہے گا لازمی ٹرائے کیجئے کا میری یہ ریسپی اور اگر پسند آئے تو مجھ سے اپنا فیڈ بیک انسٹرگرام ٹک ٹاک یا یوٹیوب کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئے کیجئے گا آپ اس کو رائتہ اور کچومر سلات کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے یہ ملتی ہوں آپ سے مزید مزیدار سی ریسپی اس کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ